تصاصل کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں مجھے دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کرنے کا موقع بے اثر آیا میں نے کبھی بھی کسی زبان کے ساتھ اتنی بڑی کانفرنسز ہوتی نہیں دیکھیں ایسے ملکوں کے پاس جن کے پاس بہت وسائل بھی ہیں جن کے پاس بہت تعلیم کا خانگی کا جو میار ہے وہ بھی زیادہ ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے مگر اس طرح کے اکھٹ نہیں ہوتے اس کی داد دی جانے چاہیے دوسری بات یہ کہ جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی ضرورت تھی اور اس کو اس ادارے نے پورا کیا اور وہ تھا مختلف زبانوں کا پاکستان میں چھتر کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کے درمیان فصل ہے وہ ہم باہر کی زبانیں بولتے ہیں ان کے عدیبوں کو جانتے ہیں مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خود اپنے اپنی بڑی زبانوں کے عدیبوں سے ناواقف رہے ہیں اور اس میں بہت ہی کوتا ہی ہم سے ہوئی ہے اور بہت مشکل زبانہ تھا جب یہ کانفرنسیں شروع ہوئی ہیں اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر سندھ اور خاص طور پر کراچی جن مرحلوں سے گزرا ایسے میں تمام سندھی اور اردو اور پنجابی اور سرائکی اور بلوچی اور پشتو اور ہندکو زبانوں کے عدیب اور انگریزی کے عدیب اور ملک سے باہر رہنے والے پاکستان کے عدیبوں کو جمع کرنا یہ بڑی بڑی خدمت تھی دیکھئے میں ساٹھ کی دہائی سے پاکستان کے ثقافتی اداروں سے واوستہ رہا ہوں اب آپ یہ جو عمارت ہی دیکھ رہے ہیں یہ یہی عمارت اسی طرح کی میں جب آیا تھا تو یہ عمارت کس پنزل میں تھی اور آج اس کی کیا صورت احوال ہے پہلے جو یہاں تقریبات ہوتی تھی اور اب جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اچھا اب یہ بات دوسری بات اس کی طرف شاہ صاحب نے انشارہ فرمایا کہ سارے ملک میں فیسٹیولز ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کہیں بھی کوئی تقریب عدب کے نام پہ ہو اس کی یہ حوصلہ ضائع کرتے ہیں اور کبھی اس میں کوئی مسابقت کی صورت نہیں ہے یہ کوئی منفی رویہ نہیں ہے اسی شہر میں بیک وقت کئی میلے ہوتے ہیں مگر اس کا اختصاص بلکل اور ہے جب آپ اس میں تشریف لاتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں اس میں لوگوں کی شرکت اس میں عدیبوں کا میار اس میں موضوعات کا تنوہ تو آپ کو خوشی ہوتی ہے میں خود ایک طالب علم کے طور پر جب زندگی میں داخل ہوا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ مثلا میں سلیم انزمہ صدیقی صاحب کو دیکھوں میں اختر حمید خان صاحب کو دیکھوں میں پروفیسر کردار حسین کو دیکھوں اشتیاق حسین قریشی صاحب یعنی جو بڑے لوگ تھے راشد کو وغیرہ وغیرہ اب نوجوان جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اپنی بسند کے ناول نگار اپنے زمانے کے شعرہ کو اپنے زمانے کے لکھنے والی خواتین کو اپنے حضرات کو نوجوانوں کو مختلف نسلوں کے لوگوں کو ان کی ترجمانی ہوتی ہے ان کی نمائندگی ہوتی ہے موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ دانشگاہوں کے اجتماعات بلکل اور طرح کے ہوتے ہیں مگر جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کی نویت اور ہوتی ہے شاہ صاحب نے ایک توازن قائم کر رکھا ہے کہ یہ عام آدمی بھی اگر تشریف لائے اور وہ اس میں شریک ہو تو وہ بھی استفادہ کرے گا اور صاحبان دانش اور اختصاص کے ساتھ علمی ذوق رکھنے والے بھی تشریف لائیں گے تو ان کے ذوق کی پر زیرائی بھی یہاں ہوگی تو اس کے لیے بہت مبارک باد آپ کو دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کام آپ کر رہے ہیں ابھی دیکھیں انتخابات آنے والے ہیں انہوں نے پورے جو میں کیونکہ سرکاری ملازمت میں رہا ہوں تو میں اس کی مسئلہتوں اور نذاکتوں کو ذرا ذرا شاید عام آدمی سے مجھے سابقہ پڑھتا رہا ہے انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا ان کا نام ہے احمد شاہ مگر انہوں نے نہ کسی ایک سیاسی جماعت کسی ایک سیاسی گروہ کسی ایک نظریہ سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھا ظاہر ان کا کوئی نظریہ یقیناً ہوگا ان کی کوئی ذاتی پسند نہ پسند ہوگی مگر انہوں نے اپنی رائے کو اپنے موقف کو آرس کانسل کی پالیسی پہ غالب نہیں آنی دیا اور تمام ہر قہائے فکر کی اور نقطہ نظر کی ترجمانی کی چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو دائیں بائیں کی تخصیص ہو روشن خیالی اور قضامت کی کی صورت احوال ہو علاقائی نمائندگی کی صورت احال ہو بہت ہی وہ سطح قلب کے ساتھ اور روشن نظری کے ساتھ لوگ ان کو دعوت دی اور ان کی پیزیرائی کی اور ظاہر ہے کہ میں شکایتیں عام طور پر سنتا رہتا ہوں مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چار روزہ اجتماعات میں پہلے دن سے اور آخر دن تک کی تقریبات میں گہمہ گہمی ہوتی ہے وگرنا آپ تو یہ ہے کہ غازی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فسٹیول فٹیگ کا مگر ہم نے یہاں نہیں دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ ہر جو اجلاس ہے وہ بھرا ہوتا ہے اور لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ توفیقات میں اور اضافہ ہوگا بڑی مہدانی بہت بہت شکریہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تو ہم سبھی اس میں شروع سے ہیں لیکن یہ جو ہم نے یہاں اردو اور سندھی تو یہ جب میں عدی نورو داشا کو لے کے آیا تو انہوں نے کہا بھی میں تو ویسی تمہارے ساتھ ہوں تو ہم نے کہا کہ ہم نفرتوں کو کم کرنے کے لیے اگر ہم مل کے کچھ قدم آگے بڑھائیں گے تو اس کی ذرا آپ کی آواز بھی سنی جاتی ہے بہت زیادہ تو میں چاہوں گا کہ کچھ جملے نورو داشا صاحبہ بھی اس حوالے سے ادا کریں شکریہ اکتخار عارف صاحب پاکستان آرس کانسل کراچی طرف سے جو لاہور میں ہم نے پاکستان لیٹریچر فیسٹیول کیا اور اس کے بعد جو ہم نے سکھر میں کیا اور کشمیر میں کیا اس نے واقعی اس تجربے نے معنی بدل دیے اس پوری فیسٹیول کے اور جاہر اکشار صاحب کے کردار کو اور آرس کانسل کے کردار کو اس کے معنی بلکل بدل دیے یہ بلکل صحیح انہوں نے کہا سکھر میں سیاسی جلسوں میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں آئے ہوئے تھے سو معنی یوں بدلے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کی جو بھی معاملات ہیں اس وقت اس ملک میں اور جو ماضی میں بھی رہے ہیں جو بھی رکاوٹیں ہیں جو بھی مسائل ہیں ایسی صورتحال میں عدب علم و عدب و راعت واحد ایسا راستہ ہے جس سے شعور پھیلائے جاتا ہے جس سے جس میں سننے کا موقع ملتا ہے بولنے کا موقع ملتا ہے اور دراصل جو بولنا ہے دراصل جو سننا چاہتے ہیں لوگ وہ انہی طرح کے فیسٹیولز میں بالخصوص اس فیسٹیول کو ہم دیکھتے ہیں چاہے عالمی اردو کانفرنس ہو بات عدب کی ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ بولنے والے لوگ جو ہیں جن کا کام بات کرنا ہے کسی بھی مسئلے پر وہ کھل کر بات کرتے ہیں اور آج تک ایسا نہیں ہوا مجھ سمیت جب ہم بولتے ہیں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ شاہ صاحب کی طرف سے یا آرس کانسل کے ساپ سے رکاوٹ آئی ہو آج تک بولنے والوں کو جو اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان کو کچھ شرائط پیش نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو یہ بات کرنی ہے یہ بات نہیں کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے سندھی عدب کے حوالے سے تو ہمارا تجربہ ویسے بھی رہا ہے شروع سے انیس سو سنتالیس کے بعد سے وی یونٹ کے بعد سے کہ عدب واحد وہ چیز ہے عدب آٹ یہ واحد وہ جگہ راستہ ہے جس سے آپ شعور پھیلاتے ہیں اور ساماج کو جھوڑ کر رکھتے ہیں قوم کو جگہ کر رکھتے ہیں یہی کام جب اب اس پلیٹ فارم سے پچھلے کئی برسوں سے ہو رہا ہے اور اب جب اس کا نتنا رنگ اختیار کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ صرف یہاں سے جو خود شعور دیا جا رہا ہے بات کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن مستقبل کے لیے یہ کئی اور راستے کھولتا چلا جائے گا جس کے لیے ظاہر ہے کہ کریڈٹ بہت سا پاکستان آرز کانسل کراچی کو نحمد شاہ کو ان کی ٹیم کو اور جو اس میں حصہ لیتے ہیں جو مدو کیے جاتے ہیں اور جو یہاں بات کرتے ہیں ان سب کو جاتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ غازی صلاح الدین صاحب شکریہ شاہ صاحب اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ساری باتیں آگے نہیں ہیں ابھی افتخار صاحب نے کہا کہ میں کہتا ہوں فیسٹیبل فٹیگ کیونکہ اتنے فیسٹیبل ہو رہے ہیں لیکن جو عالمی اردو کانفرنس ہے اس کو ہم جو محورہ ہے نا مدر اف آل فیسٹیبل کہ سب سے پہلے فیسٹیبل کیا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے اس کی مثال ہے تو یہ عالمی اردو کانفرنس ہے اور اس کانفرنس میں جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو ہم جو اب نہیں ہیں مشاہیر بڑے عدیب ان کو یاد کریں گے اور دوسری طرف نوجوانوں کو عدب سے جوڑنی کی ایک کوشش ہے اور یہ بہت ضروری ہے اگر ایسا نہ ہوا تو جیسے کہ نورالودہ شاہد کہہ رہی تھے کہ یہ قوم کے شعور کے لیے عدب ضروری ہے تو ہماری پاکستان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا عدب سے تعلق ہو قائم ہو اور یہ وہی ایک کوشش ہے اور یہ ایک عجیب و غریب طرح کا اجتماع ہوتا ہے کسی بھی ملک میں لوگ حیران رہ جائیں کہ ایک جگہ اس ملک کے سارے بڑے عدیب شاعر تنقیت کرنے والے دانشور سب جمع ہوں اور عام پڑھنے والوں کو عدب کے قاری کو ان کو دیکھنے کا ان سے بات کرنے کا موقع ملے یہ ایک یونیک چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا جو کانٹریبیوشن ہے وہ اب نکل کر آ رہا ہے اور یہ بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نتائج ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہوں گے شکریہ بھائی صاحب خسی اکبر صاحبہ یہاں سولہ سال سیکریٹری رہی ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ ابھی تک یہ ساری صورتحال ہے تو ہم سب ملکے ہی سب کچھ کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ بات کریں مائک بہت شکریہ شاہ صاحب میں یقیناً سولہ نہیں سترہ سال رہی ہوں آرچ کانسل کی سیکریٹری اور اس کے بعد سے بھی اب متواتر آپ کی ٹیم میرے لئے یہ خوشی اور میں سمجھتا ہوں ایک عزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے لیڈر کی ٹیم ہمیں شامل ہیں یہ اردو کانفرنس کا سفر جو آج سے سولہ سال پہلے کراچی آرچ کانسل سے شروع ہوا اس کا دائرہ پھیلتے پھیلتے نہ صرف پورے ملک بلکہ اب یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو کو پڑھنے اور سمجھنے اور عدب کو اپریشیٹ کرنے والے موجود ہیں وہاں تک اس کا دائرہ اب پھیل رہا ہے یہ سمجھئے کہ ہم پاکستان میں سمحو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی کوئی پنجابی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کوئی پتھان سمجھتا ہے کوئی سندھی کوئی اردو سپیکن لیکن ہمیں ایک قومیت کا احساس جو ہے عدب ہمیں یہ احساس دلاتا ہے ایک عدب ایک جھنڈے کے تلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک قوم ہیں مختلف زبانیں ضرور بولتے ہیں مختلف علاقوں میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہم سب ایک قوم ہیں تو یہ احساس اس اردو کانفرنس میں دلوایا ہے شروع یہ ہوا تھا اردو سے اس کے بعد اس میں دھیرے دھیرے اور بھی پاکستان کی ساری زبانوں کا عدب شروع ہو گیا شامل ہو گیا اور آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ ہمارے سیشنز ہوتے ہیں تو ہر زبان کو سمجھنے والے پڑھنے والے لکھنے والے سب اس میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور نصبہ آپ لوگوں کو بھی جو ہمارے پریس کے لوگ ہیں آپ لوگوں کو بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں اس سفر میں اس سب کو پوری قوم کو بائنڈ کرنے کے سفر میں ایک ہٹہ کرنے کے سفر میں جو ہم نے شروع کیا تھا لیکن آپ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہماری آواز پھیلتی ہے ہمارے میسیج پھیلتا ہے اور لوگوں کو آگہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کے بھی بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سولہ سال میں ہمارے ساتھ برابر شریک سفر رہے ہیں اور اس کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اسی طرح احمد شاہ صاحب جو ان کی رات دن کی مہنتیں ہیں اس کو تمہیں گنواؤں تو شاید پورا وقت ہی ختم ہو جائے پریس کانفرنس کا لیکن ان کے ساتھ ہی ان کی پوری ٹیم بھی ان کے ساتھ ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں میں سیکٹری رہی ہوں حالانکہ لیکن میرے لئے میں سمجھتا ہی ایک عزاز کی بات ہے کہ میں آج ان کی ٹیم کا حصہ ہوں جس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اور ان کی اس مہنتی کی وجہ سے آج یہ آپ سمر آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ اردو کانفرنس جو ہے آرٹس کانسل کراچی کی اردو کانفرنس جو ہے وہ پورا ایک نیشنل ایونٹ بن گئی ہے اور ہر ایک اس میں شریک ہونا چاہتا ہے ہر عدیب ہر شاہر یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی ضرور اس میں شمولیت ہو جائے اس کی کتاب کی اس کے کلام کی کسی نہ کسی طرح سے اس کی شرکت ہو جائے اور یہ بہت بڑی بات ہے اس طرح سے سب کا جڑنا جو ہے یہ سب سے بڑا ہمارا مفسد ہے اس کانفرنس کا اور اس کی وجہ سے الحمدللہ آج پوری قوم جڑی ہوئی ہے اور جمع آپ کو جیسا میبہن نور الرداشان نے بتایا کہ کس طرح سے دوسرے شہروں میں بھی جو اردو کانفرنسز ہوئیں کس جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں نے حصہ لیا کہ ہمیں تو توقع بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے لوگ اس میں شرکت کریں گے تو یہ سمجھئے کہ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے یہ ہم سب کو یہ احساس ہے کہ ہمیں سب کو ایک ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے ہم سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ بھی ریس والے آپ لوگ اس کو بڑھاتی دے رہے ہیں آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کامیابی سے ہم کنار ہم سب مل کے ہوتے ہیں تو آپ سب کے شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ اس کی اسی طرح پہ زیرائی کرتے رہیے گا